موسیقی اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان انکا فادح الى ربکا قدحا فملاقی صدق اللہ العقی میرے دینی بھائیو اور میری عزیز دینی مار بہنو نیتوں کو مردہ کر کے مت بیٹھئے نیت کو زندہ کر کے بیٹھئے کہ مجھے عمل کرنا ہے مجھے بہتری لانا ہے مجھے اللہ سے تعلق میں اضافہ کرنا ہے اپنی آخرت اور قبر کی تیاری کرنا ہے اولاد کی تربیت میں اور مناسب انداز کو اپنانا ہے رات اور دن کے شیڈیول کو بدلنا ہے زندگی بہت تھوڑی ہے اما الحیات الدنیا الا متاع نورو ہر قدم ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحا فملاقی ہر آنے والا دن صحت کو کمزور کر رہا ہے ذمہ داریاں بڑھا رہا ہے زندگی کی پونجی گھٹتی جا رہی ہے زندگی کم ہو رہی ہے مثلِ برف ختم چونکہ چونکہ رفتہ رفتہ دم بدم واقعی برف کی مثال پر غور کرنا چاہیے برف بیچنے والا کہہ رہا ہے لوگوں میرا برف جلدی خرید لو ورنہ میری پونجی لڑ جائے گی کیونکہ برف رکنے والا نہیں ہے بہنے والا ہے بھننے والا ہے گلنے والا ہے ایسے ہی زندگی ڈھلنے والی ہے زندگی رکنے والی نہیں ہے کتنے جنازوں کو دیکھا کتنی بیماریوں میں سسکنے والوں کو دیکھا پہلے تو آدمی بے مقصد کھیل کھیلتا ہے پھر اس کے بعد کچھ مقصد کے کھیل کھیلتا ہے وزینتن بننے ٹھننے میں رہتا ہے پھر اس کے بعد وَتَفَاقُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ پھر مال میں کمپیٹیشن اولاد میں کمپیٹیشن اللہ جللہ جلالو وَعْمَنَوَالُوْا نے فرمایا انسان کی زندگی بس اتنی ہے لَهُمٌ وَلَعِبٌ وَزِّينَةٌ وَتَفَاقُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اس لئے میرے عزیزوں قدر کرلو قدر کرلو اکفرِ الزاد فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ عمل کا سامان جمع کرلے بہت لمبا سفر ہے قبر کی زندگی بہت لمبی ہے قیامت کا دل بہت بڑا ہے آخرت کی زندگی بہت طویل ہے وَاکفِرِ الزاد فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ وَاَخْلِصِ الْعَمَلِ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ اپنے عمل کو اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے بنانا اس لئے کہ پرکنے والا بڑی کڑی نظر رکھنے والا ہے عمل کو پرک پرک کر وہ لے گا اس لئے میری دینی بہنوں سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے اور میں آئندہ ملاقات میں پوچھوں گا سب سے پہلا کام نوٹ کیجئے توجہ رکھیے اپنا شیڈیول بنانا ہے صبح سے شام تک کا شیڈیول بنانا ہے وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّا اگر زندگی قیمتی بنانا ہے تو اپنے صبح سے شام تک کا شیڈیول بنانا ہے مجھے تحجد میں اٹھنا ہے آج رجب کی آٹھ تاریخ ہے نو تاریخ ہے تو مجھے نوہ پارہ پڑھنا ہے فجر کی نواز پڑھنا ہے مجھے اشراف تک تلاوت کرنا ہے مجھے ناشتہ بنانا ہے بچوں کو تیار کرنا ہے اپنے شوہروں کو روانہ کرنا ہے دن بھر کے کاموں کا مشورہ کرنا ہے اپنی بہو سے اپنی ننن سے اس کے بعد مجھے چاشت پڑھنا ہے نماز کا وقت ہوتے ہی پہلے نماز کا فرض ازان کا جواب اورِ ادب کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے ہم مستحب بن جائیں گے اگر ہم نے ازان کے بعد کی دعا پڑھی اللہم ربہ دی دعوة تاما والصلاة القائمہ آت محمدن الوسیلت والفضیل وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد فجر کا چھوڑنا بڑی بدنصیبی ہے فجر کے بعد سونے کی عادت ڈالنا روزی کو روح دیتا ہے نوم الصبح تیمنا الرزق صبح کا سونا روزی کو روح دیتا ہے بُورِكَتْ هَادِي الْأُمَّةُ فِي بُكُورِهَا بغیر کسی شدید عذر کے صبح میں سونے کی عادت اپنی اولاد کو نہ ڈالو وٹا فاطمہ صویرے نہیں سو رہا کرتے یہ تو روزی کی تقسیم کا وقت ہے دوپہر میں آدمی سو جائے قیلولہ کرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کے قیلولہ سے تحجد پر مدد حاصل کرو دوپہر کا کھانا قیلولہ اثر کی نماز مغرب کی نماز عوابین کا احتمام عوابین کی نماز طوابین کی نماز ہے طوبہ کرنے والوں کی نماز ہے عبادت جوانی میں نہیں کریں گے تو کیا بڑھاپے میں کریں گے ملک بدل جاتا ہے کرنسی بدل جاتی ہے زندگی بدل جائے گی کرنسی بدل جائے گی مرنے کے بعد نیکی کی کرنسی نیکی کی کرنسی عشان کے بعد باتچیت کی مفینے لگانا عشان کے بعد پسند نہیں ہے ولیوں کی عادت ولیوں کی عادت عشان کے بعد فوراں سو جانا فون لے کر بیٹھنے والے نے فجر کی نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا ارادہ ہی نہیں کیا کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اجتماعی طور پر بیٹھ کے پڑھنے کا موقع ملا ہے کوئی آیت کوئی تفسیر کوئی واقعہ کوئی تربیت کی بات تو سب سے پہلا عمل ہمیں اپنے صبح سے شام تک کا شڑیور بنانا ہے دوسرا عمل دوسری بات آمدنی اور خرچ کا سلیقہ بنانا ہے نظام بنانا ہے زندگیاں بے ترطیب گزر رہی ہیں زیادہ کمانا کمال نہیں ہے خرچ کرنے کا سلیقہ کمال ہے اگر خرچ کرنے کا سلیقہ ہو تو جھوپڑی میں رہنے والے شوہر کو محلات میں لالتی ہے بیویاں اور اگر خرچ کرنے کا سلیقہ نہ ہو محلات میں رہنے والا جھوپڑیوں میں سڑک پڑھا جاتا ہے کیونکہ آمدنی اور خرچ انکم اور ایکسپینسز کی ترتیب نہ بنا کرنے رکھتا ہے آمدنی حلال ہے یا حرام ہے علماء سے پوچھا یا نہیں پوچھا پہلے زمانے میں دو پیسے مرد زیادہ لاتا تو عورتیں کہتی تھی کہیں کوئی حرام سے تو نہیں لائے ہم بھوپ پر صبر کر لیں گے حرام لکمے پر صبر نہیں کریں گے خرچ کرنے میں واجبی حکوم کون سے ہیں میرے اوپر میری بیلی میرے ماں باپ میرے بچے میرے خاندان کے بیمار خرچ کرنے کی ترتیب خرچ کرنے کے کیٹیگریز لکھیے ڈیری منٹن کیجئے زکاة ادا کرنے میں آسانی ہوگی نفل صدقے کا ڈبا بنائیے صدقہ کرنے میں جلدی کرو بلائے اسے پھان کے نہیں آسکتی ہے بری موت سے بچ جائے گا اللہ کی ناراضگی چھپ جائے گی اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے بوچ جاتی ہے صدقے کا ڈبا صدقے کا ڈبا تیسری بات اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے تیسری بات اچھی طرح سمجھنا ہے کہ دولت سے عصمت نہیں بنتی تربیت سے بنتی ہے جو دولت تربیت کے بغیر آئے گی اور تباہ کر دے گی اور تباہ کر دے گی اگر میری اولاد کو تربیت مل جائے دولت نہ ملے اتنی بڑی کمی نہیں ہے مقدر ہے تربیت اس کی خودداری اس کے کمانے کی غیرت اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گی تربیت اصل ہے تربیت اصل ہے تربیت کے کچھ پہلو میں ذکر کرتا ہوں ہم لوگوں کے کھانے میں کھانے کی سنتوں کا احتمام کتنا ہو رہا ہے کیا سب بیٹھ کر کھاتے ہیں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت ہوئی کیا کھانے کے وقتی فون استعمال کرتے ہیں کیا چھوٹے بڑے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کپڑے بازاری پہنا رہے ہیں یا سلوا کر پہنا رہے ہیں جسم دھاکنے والا کپڑا پہنا رہے ہیں یا کلائی اور ٹانگیں کھلا رکھنے والے کپڑے ہم پہنا رہے ہیں ابھی تو بچے ہیں نہیں نہیں عادت کس کپڑے کی ڈالی ہے آپ نے عادت کس کپڑے کی ڈالی ہے ستر کھلا رکھنے والا کپڑا کتنی مرتبہ اپنی اولاد کو بٹھا کر نہانے کی سنتیں آپ نے سنائیں کہ بٹا نہانے کا طریقہ یہ ہے پہلے استنجا کیا جاتا ہے پھر وضوح کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس انداز میں غصر کے آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے کسی دعوت میں جارہے ہیں یا کوئی مہمان آ رہے ہیں دعوت میں جانے کے آداب کیا ہے اور اسی طریقے سے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ان مہمانوں کے اکرام کا طریقہ کیا ہے جاؤں دروازے پر سلام کرو استعبال کرو ہاتھ دھناو دسترخان پہلے سے سجا کر رکھو مہمان کی دعا تمہیں دینا ہے اولانے بزرگ آ رہے ہیں ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے اولاد کتابوں سے کم سیکھتی ہے ہماری زندگیوں سے زیادہ سیکھتی ہے کتابوں کا پڑھا ہوا بھول جاتا ہے لیکن آنکھوں کا دیکھا ہوا بھولتا نہیں ہے زبان کا استعمال ہمارے بچوں کی زبان کا استعمال کیسے وہ رہا ہے سلام کرنے کا طریقہ اعادت کرنے کا طریقہ مبارک بادی دینے کا طریقہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو سکھ لیا کیا ہم نے خود سیکھا بچوں کی عمر نو سال کی ہو رہی ہے بارہ سال کی ہو رہی ہے بڑتی عمر میں جو تبدیلی جذبات میں آتی ہے بڑتی عمر میں جو تبدیلی جسم میں آتی ہے کیا میں نے اپنے بچوں کو پردے کا نظام پاکیزہ زندگی گزارنے کا پیغام اپنے بچوں کو دیا تربیت تربیت صفائی کی تربیت اپنا بستر اٹھانے اپنا بستر بچھانے اپنے دار صاف کرنے اپنا جسم صاف کرنے مسواق کی سنت گھر کی صفائی سہن کی صفائی حضرت نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور یہودیوں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے سہن صاف ہوتے ہیں یہودیوں کے سہن گندے ہوتے ہیں ہم نے سہن کی صفائی کتنی سکھلائی ہے اللہ کی عظمت کا کوئی بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے والا کوئی بیان ہم نے رمضان سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنی بچیوں کو بٹھا کر کیا ہم نے سمجھایا کہ بٹھا رمضان میں رات اور دن کو بدلنا ہے اتنی دور پڑھنا ہے اتنی تلاوت کرنا ہے رمضان سے پہلے گدشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لینا ہے میری بیٹی گدشتہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے جو روزیں چھوڑ گئے تھے اس رمضان کے آنے سے پہلے اس روزے کی قضا کر لینا ایک دن کا کام ہی اس دن تھکا دیتا ہے دو دن کام نہیں کروں گا تو اور کام پڑ جائے گا ایک سال کے روزے اسی سال ادا نہیں ہوں گے تو کیا دس سال کے روزے ہم ایک ساتھ رکھ پائیں گے کونسا بیٹا ہے جو میرے دس بیس تیس چالیس سال کے روزوں کا فدیہ دے دے اور جب تک میرے اندر طاقت ہے مجھے ہی روزہ رکھنا ہے تربیت قرآن سے عشق کی تربیت قرآن کی تلاوت کی آواز صبح میں سورہ یاسین کی آواز ایک مفتی صاحب ملے ہمارے علیگر میں رہتے ہیں مفتی ازجد صاحب انہوں نے کہا کہ میری آنکھ فجر میں اببہ کی سسکیوں سے کھلتی تھی میری آنکھ اببہ کے تحجد کی آہوں سے کھلتی تھی کیسے مبارک گھر آنے ہیں ایک صاحب نے اپنے گھر میں لے گئے اور بدلیا مولانا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ نے سترہ سال تحجد پڑا ہے اور میں نے ان کے مرنے کے بعد اس جگہ کو آباد رکھا ہے اعتقاف جیسے مرد اعتقاف کرتے ہیں مسجد میں سنت محقدہ علی القفایہ ہے تربیت اپنے گھر میں رمضان کا دس دن کا اعتقاف اگر اللہ آسان کر دے ورنہ دو دن ایک دن کو نہ پکڑ لے علاوہ ذکر مسلح بچھا کر وہیں پڑی رہے باری باری کبھی ساس کبھی جٹھانی کبھی دیورانی سونے جاگنے کا نظام اتنے بجے سب اڑ جائیں گے اتنے بجے سب سو جائیں گے سونے جاگنے کا نظام اگر گھر کا بنا ہوا نہیں ہے تو عورتیں بیچاریاں دن بھر دسترخان بچھا رہے گا اس کو اپنے معمولات کرنے کا موقع نہیں ملے گا ترابی کا شوق رکھنے والی ماں کتنی ہیں ترابی پوری بیس رکعات پڑھنے والی کتنی ہیں تو میں نے یہ سارے جزئیات آپ کو سنائے کہ دولت اصل نہیں ہے تربیت اصل ہے تین باتیں ہو گئی چوتھی بات اپنی زندگیوں سے رسم و رواج کو نکالو اپنی زندگیوں سے رسم و رواج کو نکالو جب کوئی بیدعات آ جاتی ہے تو سنت نکل جاتی ہے جب کوئی فارمیلٹی آ جاتی ہے تو ریالٹی نکل جاتی ہے نکاح نکاح میں صرف چند عمل ہیں دو فرض ہیں لڑکا لڑکی کہے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا میں نے قبول کیا فرض ہے مہر اپنی حیثیت کے مطابق واجب ہے دو گواہ واجب ہے ولی ماں اپنی حیثیت کے مطابق سنت ہے ہماری زندگیاں مسجد میں نکاح کرنے کے سوا لڑکی دیکھنے سے لے کر زجگی تک ہم ہندو بن چکے ہیں لڑکی دیکھنے سے لے کر پہلی زجگی تک ہم غیر مسلم بن چکے ہیں حقیقہ کرنا آسان ہے پیدائش پر نہلانے کے بعد ازان ارطابت کہی جائے نام رکھا جائے ساتھوے چودھوے اکیسوے دن لڑکے کی طرف سے دو بکرے لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ قرض کے بغیر فینانس کے بغیر عقیقہ کر دیا جائے کارٹ دیا جائے جانور کو اس کے علاوہ کوئی بڑی فارمیلٹی نہیں ہے فنشن ہال نہیں ہے گوش تقسیم کر دیجئے اگر کھانا پکا کے کھلانا ہے تو کھلا دیجئے دونت کی نمائش کا ذریعہ نہ بنائیے فرض حج سے زیادہ اہمیت نہ دیجئے فرض نماز سے زیادہ اہمیت نہ دیجئے خطنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اسلام کا شعار ہے جب مناسب ہو پیدائش کے بعد خطنا کر دینا چاہیے لیکن اس کے لئے بھی بہت بڑی دعوت خرچے اور چرچے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے عمرہ کرنا سنت ہے فرض نہیں عمرہ کرنا سنت ہے فرض نہیں پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ عمرہ کیا ہم عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں ڈاڑی میں اضافہ نہیں ایک بال میں ترقی نہیں شرعی پردے میں اضافہ نہیں اللہ سے محبت میں ترقی نہیں سال بھر گمراہ رمضان میں عمرہ اس رفع پر نہ جائیے کچھ علم تو حاصل کیجئے کچھ حالت تو ختم کیجئے پانچویں بات اپنی زندگیوں کو سود سے بیاد سے فینانس سے ناجائز رہن سے جائز قرض سے بھی نفرت پیدا کیجئے جائز قرض سے بھی نفرت پیدا کیجئے میری دینی ماں اور بہنوں سود اور بیاج فینانس اور لون کتنا بدترین گناہ ہے اچھی گاڑی کے لیے مہنگی دعوت کے لیے گلف جانے کے لیے شادی دھومدھام سے کرنے کے لیے فینانس پر قرض لیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سے اعلانِ جنگ کرنا ہے اپنی ماں سے بے حیائی کا گناہ کرنے سے بدتر ہے اپنی ماں سے اپنی ماں سے بے حیائی کا گناہ کرنے سے بدتر گناہ ہے ہماری طبیعتوں میں ججق ختم ہو گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرض سے نہیں جائز قرض سے بھی پناہ چاہی ہے اللہم اِنِّي اعوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّئِينَ میں دس رفیے لوں دس رفیے دوں ایک رتی بڑھا کر نہ دوں جائز قرض سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ چاہیے عمرے پر عمرہ کر رہا ہے فلور پر فلور بنا رہا ہے کھانے کے معیار میں کمی نہیں ہے لیکن بہن کی میراس نہیں دیتا پارٹنر کے پیسے ادا نہیں کرتا قرض جن سے لیا ہے ان کا قرض واپس نہیں کرتا اپنی بیوی کی زکاة نہیں دیتا یہ کیا غلط رخ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑی ہے جو دو درم کا قرض چھوڑ کے مر گیا شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا اگر اس نے قرض ادا نہ کیا اپنے مردوں کو روکو اپنے مردوں کو روکو کس پر خرچ ہو رہا ہے جانوروں پر کتے بلیوں پر پرندوں پر فونوں کے بدلنے پر ٹائلز پر چمک دمک پر فرض حقوق کو چھوڑتے ہوئے فرض حج کو چھوڑتے ہوئے اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا اپنے گھر میں بیاج اور لون کو داخل ہونے نہ دیجئے آپ نے بڑے بڑے کمکمے لگا دیئے فینانس فانوس لگا دیئے فینانس نہ چھوڑا فانوس لگا دیئے فینانس نہ چھوڑا آپ کے گھر میں رونق نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ چین نہیں ملے گا اللہ سے اعلان جنگ کر کے چین ملتا ہے ایک باہر کے گھنڈے کو بھول کے آپ دیکھ لیتا ہوں میں اس کے بعد آپ چین سے سوئیں گے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں آپ فینانس اور لون پر پیسے اٹھا کر پانچ باتیں ہو گئی چھٹی بات چھٹی بات تب وہوں پرستی نکالی ہے خواب میں شیطان سے ڈر جاتا ہے بیداری میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے رنگوں سے ڈر جاتے ہیں پیلا رنگ نہ پہنو تیرا نمبر گاڑی کے اندر کسی میں نہ لاؤ ورنہ تین تیرا ہو جائے گا لینیوں سے ڈرتے ہیں مرچیوں سے ڈرتے ہیں ڈلاموں سے ڈرتے ہیں ناریل سے ڈرتے ہیں بے نمازی پن سے نہیں ڈرتے ہیں رشتے توڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں ماباپ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے ہیں سائے سے ڈر جاتے ہیں زندہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ہمیں تبہم پرستی کی ضرورت نہیں کرنے والا صرف اللہ اللہم لا خیرہ الا خیرہ ولا طیرہ الا طیرہ ولا الہ الا خیرہ اللہم لا یتی بالحسناتی الا انت ولا یدفع سیئاتی الا انت اے اللہ اچھے حالات لانے والے آپ برے حالات لانے والے آپ عامل کو نہیں کامل کو تلاش کرو عامل کو نہیں چھوچا کرنے والے کو نہیں کامل کو تلاش کرو ہم خود شیطان بن گئے اور کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے میوزک کی آوازیں کھلے سر بے پردگی کا ماحول قرآن سے دوری بائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہم خود شیطان بن گئے اب کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ملی ہیں اچانک کے حادثے سے بجہوں دعا پڑھا بسم اللہ اللذی لا اضرر معسمی شیعن فی الحض و لا فی السمائی و السمیع العلیم جب گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھئے اللہم انی اسألوکا خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلاللہ ربنا توکلنا کھانا کھاتے وقت پڑھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ شیطان کہتا ہے چلو چلو اس گھر میں نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے اس گھر میں نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے یہ طاقت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والی دعاوں میں یہ طاقت ہے ان کے طریقے کے مطابق زندگی کو چلانے میں دعائیں حضرت ابو ذر کی دعا سختہ گھر جل گیا ابو ذر کا نہیں جلے گا نہیں جلے گا میں نے دعا پڑھی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدو وان علا عہدیک ووعدیک مستطع ابوء لک بنعمتک علی اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیك توکلتو وانت رب العرش کریم ما شاء اللہ کان وما لم یشہ لم یکن سوتے وقت سورے واقعہ پڑا فاقہ نہیں آئے گا ملک پڑا قبر کی راحت ہو گئی سورے سشدہ پڑا غفلت والوں میں نہیں لکھا جائے گا سورے بقرہ کی آخری آیتیں پڑا کافی ہو جائے گی سورے حشر کی آخری آیتیں پڑا اگر انتقال ہو گیا تو شہید اٹھایا جائے گا فون کو رکھو ایک کنارے اس فون نے غارت کر دیا غارت کر دیا ہمارے اعمال کو ہر وقت کی دعاوں کو کیسی روحانیت ترقی کرتی ہے اگر آدمی ان معمولات کو کر کے سو جائے قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے سے راضی کر لیں گے اگر تُو نے شام میں یہ دعا تین مرتبہ پڑا رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ کیسی پیاری پیاری دعائیں ہیں توہم پرستی سے نکلو دعا کی طرف آو ہر وقت کی مسنون دعاؤں کی طرف آو فون کے بے قابو استعمال سے بچو فون کی لت شراب کی لت سے بتر ہے رشتے ٹوڑ گئے جوانیاں تباہ ہو گئی تنہیاں ناپاک ہو گئی بچوں کی صلاحیتیں اجڑ گئی بوڑوں کی آنکھیں ناپاک ہو گئی نامحرم سے پردہ ختم ہو گیا اور دل کی دنیا اجڑ گئی فون کا بے قابو استعمال فون سے ہم نہیں کھیل رہے ہیں فون ہمارے عمل جوانی صحت سے کھیل رہا ہے فون سے ہماری اولاد نہیں کھیل رہی ہے فون ہماری اولاد کے فیوچر سے کھیل رہا ہے مار پیٹ نہیں ماں پیٹ نہیں اپنے گھر کا ماحول ایسے بناؤ کہ بچہ کتاب اٹھا کر پڑے آپ کو اشراق پڑتا وہاں دیکھ کر اشراق پڑے آپ کو تلاوت کرتا وہاں دیکھ کر تلاوت کرے فون کے بے قابو کاش میں انسان نہ ہوتا فون کا سکرین ہوتا کیونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کے سکرین کو دیکھتے ہیں مجھے نہیں دیکھتے ہیں یہ بچوں کے دل کی تمنہ بن گئی ہے علماء کرام سے استفادہ تعلق رکھنے کا فائدہ کیا ہے اگر آدمی اپنی بیماری ڈاکٹر کو نہ بتائے اور ان کی دوا پر فائدہ عمل نہ کرے تو اس کی صحت کیسی بنے گی علماء سے تعلق علماء سے تعلق اپنے عیوب کی صلاح کے لیے اپنی زندگی بدلنے کے لیے اپنی کوتہیاں بتلانے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پہچانا تھے شگر میں کمی نہ آئی بی پی کنٹرول نہ ہوا عصہ قابو میں نہ آیا زبان میں میٹھاس نہ آئی تو تم نے علماء سے تعلق کا جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ایسا فائدہ نہیں اٹھایا ہے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں کو حضرت تھانوی کے پاس لے گئے زندگی کو بدل دیا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں کو حضرت تھانوی سے جوڑا بیعت کروایا پوچھ کے چلے بہترین موت اللہ نے عطا فرمائی المرعو معمن احبا آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا علماء سے حقیق کی محبت علماء سے حقیق کی محبت علماء سے حقیق کی محبت علم حاصل کرنے کے لئے وقت نکالیے قرآن سے جہالت کے ساتھ کب تک جی لیں گے آپ الفاظ سے بھی جہالت تفسیر سے بھی جہالت کب تک جائل رہیں گے آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے کب تک جاہل رہیں گے آپ اپنے اللہ والوں کی زندگیاں پڑھنے سے کب تک جاہل رہیں گے اپنی تاریخ سے دشمن کیسے محنت کر رہا ہے حالات کیسے بگڑ رہے ہیں سنا آپ نے غزہ کے مسلمانوں پر ایک سو دن سے زیادہ گزر گئے ہیں کیسے بنے ہوئے لوگ ہیں کیسے کیسے مضبوط ایمان والے کیسے ایمانی غیرت والے اے لوگوں تم نے ہمارے عمارتوں کو ملبہ بنا دیا لیکن ہمارے ایمان اور حوصلے کو تم نہیں توڑ سکتے نہیں توڑ سکتے عورت کہتی ہے اپنے شوہر کے جنازے پر اچھا جی ہر نیکی میں تم آگے بڑھ گئے شہید بن کر اللہ کے پاس چلے گئے ہم بھی ان چاروں بچوں کو آپ کے پیچھے بھیج کر آ رہے ہیں وہاں کے بچے کھیل میں شہید کا کھیل کھیلتے ہیں ایک آدمی جنازے کے پلنگ پر لیڑ جاتا ہے شہید کو لے جایا جا رہا ہے شہادت کی تمنا شہادت کی تمنا وہاں کی چھوٹی سی بچی کہتی ہے آخری خون کے قطرے تک اور آخری آدمی تک ہم اللہ کے گھر بیت المقدس کی حفاظت کر کے رہیں گے وہاں کے لوگ بچے جب سوتے ہیں تو چادر اوڑ کے سوتے ہیں اس لیے کہ نجانے بم برس جائے ہمارا سطر کھل جائے ہمارے سطر پر نظر پڑ جائے وہاں کی عورتیں پورا گھر اجڑ گیا روٹی بنا بنا کر کھلا رہی ہے وہاں کی عورتیں اس ان میزائلوں کے سائے میں ان بموں کے سائے میں انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا اندھوں کے مدر سے گونگے بہروں کے مدر سے حاملہ عورت پریگنٹ عورت ایک وقت میں پورا قرآن پڑھ رہی ہے وہاں کی دادی حافظہ بن کے فارغ ہو رہی ہے معذور ہم ہیں سب کچھ رکھ کے بھی کچھ نہ پائے وہ لوگ بلند حوصلہ ہیں وہ لوگ اصل آباد ہیں اعمال کی وجہ سے ہم اصل ویران ہیں محروم ہونے کی وجہ سے آپ نے سنا آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے نیو ایڈوکیشن پالیسی بن چکی این ای پی کا قانون بن گیا بچوں سے مورتیوں کی ڈرائن کروائی جا رہی ہے بچوں سے ایکسرسائز میں پہنچا جا رہا ہے کہ آپ کے آس پاس کتنی چیزوں کی پوجہ ہوتی ہے بندر کی چوہے کی درخت کی گائے کی آپ نے سوریہ نمسکار سورج کی پوجہ کر کے کیا روحانیت محسوس کی آپ نے یوگا کر کے اپنے اندر کیا ترقی محسوس کی آپ کے بچے کے سکول میں سور یاسین تو وہ نہیں سنا مند ماترم پابندی سے پڑھتا ہے یہ دھرتی میری خدا یہ زمین میری خدا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ جانتے ہیں آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے نشے کا چلن اور ناجائز تعلقات کی عادتیں ارتداد کی لہر اجنبی مذہب والوں کے ساتھ بھاگ جانے کے واقعات ہم کیا کر سکتے ہیں اب بھی ہم ساز بہو کے جھگڑوں میں رہیں گے اب بھی ہم اس جلتی آگ میں کچھ پانی نہیں ڈالیں گے مکتب قائم کرو بڑے لڑکوں کے لڑکیوں کے اسکول قائم کرو ذاتی گھر سے پہلے ذاتی گھر سے پہلے اسکول دینی ماحول والا اسلامک انوارمنٹ والا علماء کی رہبری والا جس کے پورے سسٹم میں اسلام ہی اسلام نظر آتا ہو اور نیو ایڈوکیشن پالیسی کی کتابوں میں جو زہر ہندو ازم کا جو زہر شرک اور کفر کا پھیلا دیا گیا ان جراسیم کو نکال کر پڑایا جاتا ہو ایسے اسکول قائم کرنے کی ضرورت ہے ایسے مکتب قائم کرنے کی ضرورت ہے تاریخ کو بدلا جا رہا ہے گنبرگا کو کالا برگی کر دیا گیا ہیدراباند کو بھاگیا نگر کرنے کی کوشش ہے اور اورنگاباند کے نام کو بدلنے کی فکر ہے ٹیپ سلطان جیسے انصاف اور انسانیت والے بادشاہ کے نام پر تکلیف ہو رہی ہے اور انگزیب جیسے کامیاب بادشاہ کے تذکرے سے پیٹ میں دکھن ہو رہی ہے اور مندر کی افتتاح کے نام پر شرکیہ کلمہ ہم سے کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بچے بھی غیروں کی طرح پتنگ اڑانے لگ گئے غیروں کی طرح پتاخے بازی کرنے لگ گئے غیروں کی طرح گنیش کے لڈو خریدنے لگ گئے بدکمہ کھیلنے لگ گئے اور غیروں کی طرح ان کے ماحول کا اثر لے لیا تو ہماری ایڈنٹیٹی ختم ہو گئی تہذیب ختم تو مذہب بھی ختم کلچر ختم تو مذہب بھی ختم اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں بساؤ میرے بچے ایمان پر مرنا بہتر ہے لیکن شرک اور کفر کا کسی سکن کے ہزاروے حصے میں قبول نہ کرنا قبول نہ کرنا ایمان پر مر جانا ایمان پر مر جانا اپنی بیٹیوں کو بتلاؤ نکاح کے تعلق کے بغیر جو مرد تیرے جسم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے وہ تیرا عاشق نہیں وہ فاسط ہے وہ عاشق نہیں وہ زانی ہے وہ محبت نہیں وہ بدکاری ہے اپنی نسلوں کو سمجھاؤ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے مایوسی کی بھی ضرورت نہیں جذباتیت کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا نظام چلانے والے ہیں سورج نکلتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے ہمیشہ ایک ہی قوم کرسی پر باقی نہیں رہتی آپ کے بڑوں نے اس ملک پر سات سو سال حکومت کی ترکی میں چھ سو سال حکومت کی اندلس اور اسپین میں کئی سو سال حکومت کی یہ تھوڑے سے دن ہے جو آزمائش کے آئے ہیں اور اس ملک کی بہت ہی کم درجے کی قوم کچھ دن کے لئے کرسی پر آئی ہے تو وہ اپنا شرک چھاپنا چاہتی ہے کفر کے اثرات بتانا چاہتی ہے ہمیں بھی اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے مسئلہ روٹی کا نہیں مسئلہ گاڑی کا نہیں مسئلہ ایمان پر مرنے کا ہے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا بچوں میرے بات کس اللہ کی عبادت کروگے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اپنے مرنے سے پہلے فرمایا اے اللہ یوسف کو مصر کی بادشاہت مل گئی ماں باپ مل گئے بھائی مل گئے لیکن ایمان پر موت مل جائے ایمان پر موت مل جائے توفنی مسلمہ وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ